موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ امباد آج میں آپ لوگ کے سامنے ایک اپیر لے کر کے حاضر ہوا ہوں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سرزمین کوکن پر سیلاب آیا کوکن کے بہت سارے علاقے اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں بہت ساری زندگیاں اس سیلاب میں ختم ہو گئی ہیں بہت ساری لوگوں کا جان اور مال کا نقصان ہوا ہے اہل کوکن اس وقت بڑی آزمائش کے اندر مبتلا ہے بڑی تکلیف کی زندگی میں ہیں وہ میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس ایمانی زندگی میں یہ تصور دیا ہے کہ ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے ایک مومن کی تکلیف دوسرے مومن کی تکلیف ہے ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے ہم مومن ہونے کے ناتے ایک جسم واحد کی طرح ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں بھی اس وقت تکلیف کا پریشانی کا احساس ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اہل کوکن پر رحم فرمائے اللہ رب العالمین ان کے اموات کی مغفرت فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پانچ شہدہ میں الغرق وہ لوگ جو ڈوب کر کے انتقال کرتے ہیں وہ بھی شہدہ کا مقام پاتے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس سہلاب میں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شہدہ کا مقاموں پر تباہ عطا فرمائے میرے بھائیوں اور دوستو آج ضرورت ہے کہ اہل کوکن کا ہم تعاون کریں اپنے کوکن کے بھائیوں کی مدد کریں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت دی ہے اسی میں سے اپنے بھائیوں کی مدد کریں فائدہ کیا ہوگا سنن ترمیدی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمون ایرحموہم الرحمن رحم کرنے والوں پر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے ایرحمو من فی الارز اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو یرحمکم من فی السما آسمان والا تم پر رحم کرے گا میرے بھائیوں ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی مدد کرے گا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جہاں بھی ہم رہتے ہیں دنیا میں جس طرح بھی ممکن ہو اپنے بھائیوں کے لئے اپنا تاؤن بھیجنا چاہیے اگر ممبئی میں ہم رہتے ہیں تو یہاں کی جمعیت و جماعت سے رابطہ کر کے اپنا تاؤن بھیجنا چاہیے یا اسی طرح کہیں بھی ہم رہتے ہیں جو بھی شکل ہے جس طرح بھی ممکن ہے بہ آسانی آپ کا تعاون پہنچ سکتا ہے ہمیں اور آپ کو اپنا تعاون پہنچانا چاہیے اس میں کبھی بخیلی اور سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے یقین رکھیں اللہ رب العالمین اس کا آپ کو بہترین صلح اور بدلہ دے گا میرے بھائیوں اور دوستوں آخیر میں میں دعا کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اس سہلاب سے متاثر ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور جو لوگ اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے تعاون کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ